دس سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے ملنے نہیں گئے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی نیشنلٹی نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر بغیر پہچان کے رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ الیگل ہیں جب بھی ہم ٹرائے کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے لیے ہم نے بنوائے تھے کچھ لوگوں کے بن چکے تھے آدار کارڈ الیکشن کارڈ وغیرہ لیکن وہ سارے ہمارے ڈاکومنٹس گورنمنٹ نے ڈیلیٹ کروا دی یہ کوئی پہلا پروٹیسٹ نہیں ہے ہم لوگ دو ہزار گیارہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں تقریبا ہر مہینے ہم لوگ یہاں آتے ہیں دو مہینے تین مہینے کے بعد یا مہینے کے مہینے تو ہماری ڈیمانڈ حکومت سے یہی ہے کہ ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس نے نیشنلٹی دیں اگر نیشنلٹی نہیں دے رہے تو کم سے کم ٹریول ڈاکومنٹس دیں اگر وہ بھی نہیں دے رہے تو پھر ہمیں پوش بیک کر دیں تاکہ ہم لوگ اپنے وطن جا سکیں کیونکہ ہمیں یہاں بارہ بارہ سال ہو چکے ہیں آٹھ سال دس سال کا عرصہ بیت چکا ہے ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے ملنے نہیں گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی نیشنلٹی نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر بغیر پہچان کے رہ رہے ہیں اب گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ الیگل ہیں جب بھی ہم ٹرائے کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے لیے ہم نے بنوائے تھے کچھ لوگوں کے بن چکے تھے آدار کارڈ الیکشن کارڈ وغیرہ لیکن وہ سارے ہمارے ڈاکومنٹس گورنمنٹ نے ڈیلیٹ کروا دیئے اور جو الیکشن وغیرہ ہے اس میں سے بھی لسٹ میں سے ہمارا نام نکال دیا گیا ہے تو اب ہماری گورنمنٹس سے یہی اپیل ہے کہ وہ اگر ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتے ہمیں یہاں کا شہری تسلیم نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے واپس ہمیں ہمارے وطن پاکستان ہمیں بھیج دیں ہم ان سے کسی اور چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ الیگل ہیں نیپال سے آئے ہیں نیپال سے اگر ہم آئے تو ہم کس کی اجازت سے ہیں گورنمنٹ کی اجازت سے ہی آئے ہیں نا ریہیبلیٹیشن پالیسی جب دوہزار دس میں عمر عبداللہ صاحب کے دورے حکومت میں اناؤنس ہوئی تھی ہم اسی پالیسی کے تحت یہاں پہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ نے کہا تھا یہاں کی گورنمنٹ نے ان کو یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا پاسپورٹ دیا جائے گا نیشنلٹی دی جائے گی لیکن کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے سارے وعدے جھوٹے نکلے سارے ان کے وعدے جو بھی ہیں جو بھی انہوں نے باتیں کی تھی جو بھی اس پالیسی میں بولا گیا تھا سب جھوٹ نکلا کسی چیز پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا کسی بات پہ عمل نہیں کیا گیا تو اب ہماری گورنمنٹ سے یہی روکیسٹ ہے اور جو امید شاہ یہاں پہ آ رہے ہیں ان سے بھی ہماری روکیسٹ ہے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سب سے ہماری روکیسٹ ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے ایک بہنوں اور بیٹیوں کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے اس کو سیاسی مسئلے کے ساتھ نہ جوڑا جائے اس کو انسانی مسئلے کے تحت حل کیا جائے تو بس ہماری یہی روکیسٹ ہے ہمیں یا تو نیشنلٹی دی جائے اگر وہ ابھی فیلحال نہیں دے رہے کم سے کم ٹریول ڈاکرمنٹس دیں تاکہ ہم اپنوں سے مل سکیں اگر وہ ایسا بھی نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بارہ بارہ چودہ چودہ سالوں سے کیوں یہاں پہ لٹکا کے رکھا ہے ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے تو بس ٹھیک ہے پھر ہمیں ڈیپورٹ کر دیں اور آج ہم یہاں پہ پرامن احتجاج پہ بیٹھیں اور ہم ہمیں یہی پہ آج سٹے کرنا ہے یہی پہ بیٹھنا ہے